بیوٹی اینڈ ڈا بیسٹ یہ کہانی ہے فرانس کے ایک راج کمار کی جو گانو والوں سے کر وصول کرتا تاکہ وہ اپنے محل کو سندر بنا سکے بڑی بڑی دعوتیں دے سکے اور وہ اپنی دعوتوں میں صرف سندر لڑکیوں کو ہی بلاتا تھا اور ایک رات کو جب باہر طوفان چل رہا تھا تو اس طوفان سے بچنے کے لیے ایک گریب بھکاری بڑھیا جو کی بہت بہت صورت تھی وہ اس کے محل میں آگئی اور اس نے راج کمار کی شان میں اسے ایک توفہ دیا اور یہ توفہ تھا ایک گلاب کا پھول لیکن اس کی بری حالت اور برے چہرے کو دیکھ کر راج کمار اس پر ہسنے لگا اس نے اس کے گلاب کے پھول کو فیک دیا اس بڑھی عورت نے اسے بہت سمجھایا کہ خوبصورتی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان کے اندر ہوتی ہے لیکن راج کمار شاید اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا اور اگلے پل وہ بڑیہ ایک خوبصورت جادو گرنی میں بدل گئی اور اس نے اس راج کمار کو ایک درندہ یعنی کی ایک بیسٹ بنا دیا حالانکہ راج کمار نے اس سے بہت منت دے کی لیکن وہ جادو گرنی سمجھ گئی تھی کہ اس راج کمار کے دل میں پیار ہے ہی نہیں دھیرے دھیرے وقت پیتا گیا اور جادو گرنی کے جادو کی وجہ سے راج کمار کو جتنی بھی لوگ جانتے تھے سب دھیرے دھیرے کر کے بھول گئے دراصل اس بڑھیاں نے راج کمار کو جو گلاب کا پھول دیا تھا وہ ایک جادوی پھول تھا اور جادو گرنی کے شراب کا انتبی ہوگا جب اس گلاب کی آخری پنکھڑی گرنے سے پہلے راج کمار پیار کرنا سیکھ جائے اور کوئی اس سے بھی پیار کرے لیکن گلاب کی آخری پنکھڑی گرنے سے پہلے اگر کسی نے راج کمار سے پیار نہیں کیا تو وہ ہمیشہ کیلئے بیسٹ بن کر رہ جائے گا کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن اس محل میں کوئی بھی نہیں آتا وہی پاس کے گاؤں میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام بیل ہے بیل کو کتابوں کا بہت شاک ہے کہان یہی اس کی ایک الگ دنیا ہے بیل کے پتا ایک انونٹر ہے اسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا نام گیسٹون ہے جو کہ پہلے کبھی سپاہی ہوا کرتا تھا اور وہ بیل کو بہت پسند کرتا ہے وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے پر بیل اسے بلکل بھی پسند نہیں کرتی کیونکہ وہ بہت ایروگینٹ ہوتا ہے گیسٹون کسی بھی حالت میں بیل سے شادی کرنا چاہتا ہے اسے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لئے وہ ہر طرح سے کوشش بھی کرتا ہے لیکن اس کی کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ایک بار بیل کے پتا کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور راستہ جنگل کا ہوتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے راستے میں بہت ساری آگ جل رہی ہوتی ہے لیکن لیفٹ میں ایک الگ سا راستہ جا رہا ہوتا ہے اور بیل کے پتا اس راستے کی طرف چل دیتے ہیں وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں ہوتے ہیں اور تب ہی انہیں بھیڑیوں کی آواز آتی ہیں بھیڑیوں ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں بیل کے پتا اپنی جان بچا کر بھاگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے وہ اسی بیسٹ کے محل تک پہنچ جاتے ہیں جہاں کئی سالوں سے کوئی بھی نہیں گیا یہاں محل کے اندر سب کچھ الگ ہوتا ہے حالکہ یہاں پر آگ بھی جل رہی ہوتی ہے لیکن بیل کے پتا کو کوئی بھی نہیں دیکھتا لیکن جب وہ کھانے کی ٹیبل دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت ہی اچھا کھانا رکھا ہوتا ہے اور وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی وہاں پر جو کپ ہوتا ہے وہ ان سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس بات سے بیل کے پتا کہتے ہیں کہ میں تم سے نہیں ٹڑا اور یہ کہنے کے بعد ہی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں دراصل یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں بہت سارا ایسا سامان ہوتا ہے جو کبھی انسان تھے لیکن جادو گرنی کے شراب کے بعد اب یہ سب انسان نہیں رہے بیل کے پتا بھاگتے ہوئے محل سے بھار آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے سفید گلاب لگے ہوتے ہیں اور بیل نے اپنے پتا سے گلاب کا پھول مانگوایا تھا اسی لئے اس کے پتا ایک گلاب کا پھول توڑ لیتے ہیں اور تب ہی ان کے سامنے بیشت آ جاتا ہے بیل کے پتا نے اس کے گارڈن سے گلاب کا پھول چوری کرنے کی کوشش کی اسی لئے وہ انہیں بندی بنا لیتا ہے لیکن ان کا گھوڑا بھاگ جاتا اور بھاگ کر وہ سیدھا گھر چلا جاتا ہے اور جب بیل گھر پر گھوڑے کو اکیلا دیکھتی تو سمجھ جاتی ہے کہ اس کی پتا کہیں نہ کہیں خطرے میں اور وہ اس گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے گھوڑا بیل کو اسی محل میں لیاتا ہے جہاں پر بیل کے پتا بندی ہیں یہ گھوڑا بہت سمجھ دار ہوتا ہے بیل محل کے اندر جا کر چاروں طرف دیکھتی ہے لیکن اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا وہ وہاں پر بہت آوازی بھی لگاتی ہے لیکن اس کی کسی بات کا کوئی بھی جواب نہیں ملتا بیل کو یہاں پر چاروں طرف سے آوازی تو آ رہی ہوتی ہے لیکن اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا بیل اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کے پتا کو بندی بنا کر رکھا ہے بیل کے پتا اسے بولتے ہیں کہ یہ جیتا جاکتا محل ہے تم جلدی سے جلدی یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں دیکھ لے اس نے مجھے عمر قید کی سزا دی ہے کیونکہ میں نے ایک گلاف کا پھول توڑا تھا اور اس سے پہلے کہ بیل یہاں سے نکل تھی وہ بیسٹ وہاں پر آ جاتا ہے بیل اسے دیکھ کر گھابرا جاتی ہے کیونکہ بہت بیانک ہوتا ہے پر وہ یہ بات اس پر ظاہر نہیں ہونے دیتی بیل بیسٹ کو کہتی ہے کہ میں اپنے پتا سے ملنا چاہتی ہوں لیکن وہ اسے ملنے نہیں دینا چاہتا بیل اسے کہتی ہے تم کتنے ظالم ہو جو ایک چھوٹی سی گلتی کے لیے ایک انسان کو عمر قید کی سزا دی رہے ہو انہوں نے صرف ایک گلاف کا پھول توڑا تھا اور میں نے انہیں گلاف کا پھول لانے کے لیے کہا تھا میں اپنے پتا سے ملنا چاہتی ہوں بیسٹ کہتا ہے کہ اگر ایک بار دروازہ کھلا اور اس کے بعد بند ہو گیا تو دوبارہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا اور اس کے بعد وہ دروازہ کھول دیتا ہے بیل اندر جاتی ہے اپنے پتا سے ملتی ہے لیکن وہ اپنے پتا کو باہر دھاکیل دیتی ہے اور دروازہ بند کر دیتی ہے جیسا کہ بیسٹ نے کہا تھا کہ ایک بار دروازہ بند ہو گیا تو وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں کھلے گا اسی لئے بیسٹ اس کے پتا کو اندر نہیں ڈالتا اور اب اپنے پتا کی جگہ بیل اس قید کھانے میں قید ہو گئی ہے اور بیسٹ بیل کے پتا کو یہاں سے باہر لے جاتا ہے وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے لیکن اب بیل یہاں قید ہے اور جب بیسٹ بیل کے آس پاس نہیں ہوتا تب ہی یہاں پر ایک کینڈل سٹینڈ اور ایک گھڑی آتی ہے دراصل یہ کبھی انسان تھے لیکن شراب کے بعد یہ کینڈل سٹینڈ اور گھڑی بن چکے لیکن یہ بات کر سکتے ہیں چل سکتے ہیں یہ قید کھانے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور بیل کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ آؤ ہم تمہیں ایک الگ کمرہ دیں گے کیونکہ ان سب کو یہ لگتا ہے کہ بیلی شاید وہ لڑکی ہے جو ان سب کو شراب سے مخت کروا سکتی ہے اور یہ بیل کو ایک الگ کمرہ دیتے ہیں اور جب یہ بات بیسٹ کو پتا چلتی ہے تمہیں اسے رجانہ چاہیے تمہیں اسے پیار کرنا چاہیے جاؤ اور اسے اپنے ساتھ کھانے کے لئے انوائٹ کرو اس بات پر بیسٹ کو گصہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں اور ایک چور کی بیٹی کو اپنے ساتھ کھانے پر انوائٹ کروں گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا لیکن جب اس کے لوگ اسے کنونس کر دیں تو وہ مان جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اسی کی وجہ سے یہ سب کے سب شرابیت ہوئے ہیں وہ اس کمرے کے باہر جاتا ہے جس کے اندر بیل ہے بیل یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور بیسٹ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی لیکن اسے کوئی درخواست ماں سمجھنا بیل کہتا ہے تم پاگل ہو گیا تم نے پہلے مجھے قیدی بنایا اور اب تم میرے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہو بیسٹ دروازے کو زور زور سے نوک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گی بیل کہتی کہ میں بھوک سے مر بھی جاؤں گی تب بھی تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی بیسٹ کہتا ہے ٹھیک ہے تو تمہاری یہ اچھا بھی پوری ہوگی اسے کوئی کھانا نہیں دے اسے بھوک سے مرنے دو اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بیل نے بیسٹ کو جس طرح سے جواب دیا ہوتا ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ شرابی تھے جو اب گھڑی، کینڈل سٹینڈ، کپ لیٹ یا پیانو بن چکے ہیں ان سب کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکے جو ہمیں شراب سے مکت کروا سکتی ہیں وہی دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ بیسٹ اس گلاب کے سامنے جاتا ہے جس کے ختم ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کلے بیسٹ بن جائے گا اور یہاں پر دوسرے جتنے بھی لوگ شراب سے اپنا روح بدل چکے ہیں جو کپ لیٹ، پیانو، گھڑی یا کینڈل سٹینڈ بن چکے ہیں وہ ہمیشہ کلے ویسی بن جائیں گے اس گلاب کے پھول کی بہت ساری پنکھوڑیاں ٹوٹ کے سوک چکی ہوتی ہیں اور باقی پنکھوڑیاں بھی بہت جل ٹوٹ جائیں گی وہی دوسری طرح بھی دکھائے جاتا ہے کہ بیل کے پتہ واپس اپنے گاؤں اپنے قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر وہ سب کو بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کی جان خطرے میں وہاں پر ایک محل ہے جہاں پر ایک بیسٹ ہے اس کی بات پر کوئی بھی وشواس نہیں کرتا لیکن یہاں پر گیسٹون جو بیل سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا دل جیتنا چاہتا ہے اسی لئے وہ بیل کے پتہ سے کہتا ہے میں تمہاری باتوں پر یقین کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور گیسٹون اور اس کا دوست بیل کے پتہ کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑ دیں اور جب یہ اس جگہ پر پہنچ دیں جہاں سے بیل کے پتہ نے دوسرا راستہ لیا تھا جو محل تک جاتا ہے تو وہ راستہ انہیں ملتا ہی نہیں ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی سے پیار کرتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس بات سے بیل کے پتہ کہتے ہیں کہ تمہارا سپنا اس جنگ میں کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا اس بات سے گیسٹون کو گھصہ آتا ہے اور وہ ان کے ہاتھ پیر بان کر ایک پیڑی کے نیچے چھوڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ بھیڑیوں ان کو مار دے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اگلی صبح وہاں پر ایک لیڈی آتی جسے گاؤں سے نکال دیا گیا ہے جس کا نام ایگتھا ہے اور وہ بیل کے پتہ کو بچا لیتی ہے وہیں دوسری طرح محل میں یہ دکھائے جاتا ہے کہ بیل کسی طرح سے اس گلاب کے پھول تک پہنچ جاتی ہے جس پھول میں ان سب کی مکتی چھپی ہوئی ہے اور وہ اسے ہاتھ لگانے والی ہوتی کہ تب ہی وہاں پر بیش آ جاتا ہے وہ کہتا تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کرنے والی تھی ابھی ہم سب کی زندگی خاتم ہو جاتی اور وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا چلی جائے یہاں سے اور بیل وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے اور بیل جب گھوڑے سے جنگل پار کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر بہت سارے بھیڑی آ جاتی ہیں اور وہ اسے گھیر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ بھیڑی اسے مار دیتے ہیں وہاں پر بیشت آ جاتا ہے اور وہ ان کھنکار بھیڑیوں سے لڑتا ہے حالانکہ وہ ان سب کو بھگا دیتا ہے لیکن وہ خود بھی بہت زخمی ہو جاتا ہے بیل اپنے گھوڑے پر یہاں سے جانے والی ہوتی ہے کہ بیس زمین پر گر جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زخمی ہو چکا ہے اور بیل اس کے پاس واپس آتی ہے کیونکہ اس نے بیل کی زندگی بچائی ہے بیل اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں اٹھا نہیں سکتی تمہیں خود ہی حمد کرنی ہوگی اور وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے بیل اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر پر واپس محل میں لے آتی ہے اور اس طرح سے بیل ایک بار پھر سے اسی محل میں واپس آگئی ہے اور محل میں رہنے والی جتنی بھی دوسری شرابی چیزیں وہ بیل کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بیل یہاں پر رہے اور بیسٹ اور بیل ایک دوسرے سے پیار کرے تاکہ وہ سب شراب مخت ہو جائیں لیکن بیل کو وہ گلاب کے پھول کے راز کے بارے میں نہیں بتاتے وہ اسے یہ نہیں بتاتے کہ ہمیں موقت کیسے ملے گی بس وہ اسے یہ بتاتے ہیں کہ جب اس گلاب کے پھول کی آخری پنکھوڑی بھی گر جائے گی تو ہم جس روپ میں ہمیشہ ویسی رہ جائیں گے اور بیسٹ بھی ہمیشہ کلپ بیسٹ بن جائے گا بیل اب بیسٹ کے مرم پٹی بھی کرتی ہے اور اگلی صبح جب بیسٹ لیٹا ہوتا اور بیل اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ ایک شیر پڑھتی ہے کیونکہ بیل کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن اس شیر کو بیسٹ خودی پورا کر دیتا ہے اس بات سے بیل پوری طرح سے شوقڈ ہو جاتی ہے وہ کہتے کہ تم شیر و شائری پڑھتی ہو بیسٹ کہتا ہے کہ یہ پیار محبت کی تو بلکل نہیں لیکن میری تعلیم بہت اچھی ہوئی ہے بیل اسے کہتی ہے مجھے تو پیار محبت کی باتیں کتابیں بہت پسند ہیں بیسٹ کہتا ہے وہ تو تمہاری شکل پر ہی دیکھتا ہے اگر تمہیں کچھ پڑھنا ہے تو اچھا پڑھو اور وہ اسے اپنے ساتھ اپنی لائبریری ملے جاتا ہے اور اس لائبریری کو دیکھ کر بیل پوری طرح سے حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے کتابیں ہوتی ہیں جہاں بیل کے گاؤں میں اسے ایک بھی کتاب نہیں ملتی تھی اور جو بھی ملتی تھی اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑتی تھی یہاں پر کتابوں کا بھنڈار ہے بیسٹ کہتا ہے کہ اگر تم چاہو تو تم یہی پر رہ سکتی ہو اور اس بار سے بیل بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے بیچ میں دوستی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ساتھ گھومتے ہیں بیل اسے کتابیں پڑھ کر سناتی ہے یہ ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں اور اب بیسٹ گانا بھی گاتا ہے بیسٹ بیل کو ایک جادوی کتاب بھی دکھاتا ہے جو اسے جادو گرنی نے دی تھی اور وہ کہتا ہے کہ اس کتاب سے تم سمیں میں کہیں بھی جا سکتی ہو اور بیل اس وقت میں جانا چاہتی ہے جب اس کی موم نے اسے آخری بار دیکھا تھا اور جب وہ اس وقت میں جاتی ہے تو بیل کو پتا چلتا ہے کہ اس کی موم کو پلیگ ہو گیا تھا اسی لئے بیل کی موم نے بیل کے پتا کو کہا تھا کہ تم بیل کو لے کر ہمیشہ کے لئے یہاں سے دور چلے جاؤ تاکہ اسے یہ بیماری نہ لگی اور یہ سننے کے بعد یہ پتا لگنے کے بعد بیل کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اسے یہ بات پتا نہیں تھی اس کے بعد یہ سمیں میں واپس آ جاتے ہیں اور بیسٹ کا ساتھ ہی جو کینڈل سٹینڈ ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں بیل کو بول دینا چاہیے کہ تم اسے پیار کرتے ہو بیسٹ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی مجھ سے پیار نہیں کرے گی لیکن کینڈل سٹینڈ بیسٹ کو پوری طرح سے کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سب کے سب بیسٹ کو تیار کرتے ہیں وہیں دوسری طرح بیل کو بھی تیار کیا جاتا ہے اور ان دونوں کو اب ایک ساتھ ڈانس کرنا ہے کیونکہ بیل کو ڈانس کرنا بہت پسند ہے دوسری طرح یہ دکھایا جاتا ہے کہ بیل کے پتا واپس اپنے گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں اور وہ سب کو بتا دیتے ہیں کہ گیسٹون نے انہیں جنگل میں باندھ کر چھوڑ دیا تھا تاکہ بھیڑیے انہیں کھا لیں اور ان کے ساتھ ایگتھا بھی ہوتی ہے جس نے جنگل میں ان کی جان بچائی تھی لیکن گیسٹون پوری طرح سے مکر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے دماغی حالت خراب ہو چکی ان کے اوپر کوئی شیطانی سایہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتا ہے ایگتھا کی گوائی کوئی ماننے نہیں رکھتی کیونکہ اسے پہلے گاؤں سے نکال دیا گیا تھا اور گیسٹون کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے گوائی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ گیسٹون جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے اور سب گاؤں والے گیسٹون کی بات پر وشواس کر لیتے ہیں اور اب سب کو یہی لگتا ہے کہ بیل کے پتا کی دماغی حالت خراب ہے ان کے اوپر کوئی شیطانی سایہ ہے اور وہ انہیں پکڑ لیتے ہیں وہی محل میں بیل اور بیسٹ ڈانس کرتے ہیں ان دونوں کو ڈانس کرنے میں بہت مزا آتا ہے اور آج بیسٹ نے بھی کئی سالوں بار ڈانس کیا ہے بیسٹ بیل کو کہتا ہے کہ میں اس احساس کو بھول ہی گیا تھا بیل بتاتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نے اسے ڈانس کرنا سکھایا بچپن نے اس کے ڈیڈ اس کو اپنے پیروں پر ہی ڈانس کرواتے تھے بیسٹ کہتا ہے کیا تمہیں ان کی یاد آتی ہے بیل کہتی کہ ہاں بیسٹ کے پاس ایک جادوی آئینہ ہوتا ہے جس میں وہ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس آئینہ میں وہ بیل کو اس کے ڈیڈ کو دکھاتا ہے اور بیل دیکھتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کو گاؤں والوں نے بندی بنا لیا اس بات سے وہ پریشان ہو جاتی ہے بیسٹ کہتا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے انہیں تمہاری ضرورت ہے اور جانے سے پہلے وہ اسے جادوی آئینہ بھی دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی تمہیں میری یاد ہے تو اس بسولت چہرے کو اس آئینے میں تم دیکھ لینا اور اس کے بعد بیل وہاں سے نکل جاتی ہے اور بیسٹ اس محل میں اکیلا رہ جاتا ہے بیسٹ کو بیل سے پیار ہو گیا لیکن اس نے اسے آوازات کر دیا ہے وہ اس کی زندگی سے دور جا چکی ہے اور جو شراب اسے ملا تھا اب وہ کبھی بھی خط نہیں ہوگا اسی وجہ سے بیسٹ کے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں وہ سب کے سب اداس ہو جاتے ہیں وہیں بیل گاؤں میں پہنچ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پتا کو سب نے بندی بنا رکھا ہے اور وہ سب کو یقین دلاتی ہے کہ اس کے پتا سچ کہہ رہے تھے وہاں پر ایک محل ہے جس کے اندر ایک بیسٹ ایک درندہ رہتا ہے لیکن گاؤں والے اس کے باتوں پر وشواست نہیں کرنا چاہتے اور تب وہ اسے وہ جادوی آئینہ دکھاتی ہے اور وہ اس آئینے میں سب کو بیسٹ دکھاتی ہے اور اسے دیکھ کر سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں بیل سب کو بتاتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ دل کا بہت اچھا ہے وہ کبھی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور یہ ساری باتیں سننے کے بعد گیسٹ اون کو یقین ہو جاتا ہے کہ بیل اب اس بیسٹ سے پیار کر دی اس بات سے اس کے اندر جلن کی بھاونا پیدا ہو جاتی ہے اور اس سب کو بتاتا ہے کہ یہ کالا جادو ہے اس بیسٹ نے اس کے اوپر کالا جادو کر دیا اور اسے بھی اس کے پتا کے ساتھ بندی بنا دو اور وہ سب گاؤں والوں کو اکساتا ہے کہ ہم سب کو اس بیسٹ کو مل کر ختم کرنا ہوگا نہیں تو یہاں گاؤں میں آگر ہم سب کو ہمارے پریوار کو مار دے گا اور گاؤں والے بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اب پورا کا پورا گاؤں محل کے اور چل دیتا ہے اور جب گاؤں والے بیسٹ کو مارنے کے لئے محل میں پہنچ جاتے ہیں تو بیسٹ کے وہاں پر جتنے بھی ساتھی ہوتے وہ سب کے سب ان پر حملہ کر دیتے ہیں گاؤں والوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ سب انسان نہیں ہیں بلکہ کینڈل سٹینڈ کپ پلیٹ ایلمیرا اور الگ لگ چیزیں ہیں وہاں گاؤں بیسٹ تک پہنچ جاتا ہے بیسٹ بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ بیل کے جانے کے بعد اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اور گاؤں اسے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیل تم سے پیار کرتی ہے اسی نے ہم سب کو یہاں پر تمہیں مار نکلے بیجائے اور وہ بیسٹ کو ایک گولی مار دیتا ہے جو اس کی پیٹ پر لگتی ہے اور بیسٹ نیچے گر جاتا ہے وہ نیچے ایک گمبت کو بخڑ لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی بھی چلا تھا وہاں پر بیل آ جاتی ہے اور بیل گیسٹون کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور اسی ہاتھ پائی میں گیسٹون بھی نیچے گر جاتا ہے اس کی گن اس کے ہاتھ سے چھوڑ جاتی ہے بیسٹ بھی اب اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی بیل اسے آواز لگا دی ہے وہ کہتے کہ میں نے گاؤں والوں کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی بیل کو دیکھنے کے بعد بیسٹ کے اندر ایک بار پھر سے جذبہ جاگ اڑتا ہے حالانکہ وہ گیسٹون سے لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب اسے لڑنا پڑے گا اور وہ گیسٹون تک پہنچ جاتا ہے وہ گیسٹون کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیتا ہے اور وہ اسے محل کی اوچی دیوار سے نیچے فیکنے والا ہوتا ہے گیسٹون بولتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو بیسٹ بیسٹ کہتا ہے کہ میں بیسٹ نہیں ہوں وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے گیسٹون وہاں سے نکل جاتا ہے اور بیسٹ اب بیل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر گیسٹون پیچھے سے بیسٹ پر گولیاں چلاتا ہے وہ بیسٹ کو دو گولیاں مار دیتا ہے جس سے وہ گر جاتا ہے لیکن گیسٹون جس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے وہ جگہ اپنا پر ٹوٹ جاتی ہے اور گیسٹ آن بھی اس اونچی جگہ سے نیچے گر جاتا یعنی کہ اس کا خاتمہ ہو چکا ہے یہاں پر بیسٹ اب اپنی زندگی کی آخری سانسے لے رہا ہے اور بیلو سے کہتی ہے کہ اب میں تمہیں چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی بیسٹ کہتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے بیلو سے کہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تب ہی گلاب کے پھول کی آخری پنکھوڑی بھی گر جاتی ہے اور جیسی وہ زمین پر گرتی ہے بیسٹ پوری طرح سے خاموش ہو جاتا ہے اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بول سکتی تھی جو کبھی انسان تھی اب وہ پوری طرح سے نرجیو ہو جاتی ہے ان کے اندر جو شکتی تھی جو جان تھی وہ پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے کیونکہ گلاب کی ساری پنکھوڑیاں گر گئی ہے اور یہاں بیل کو بیسٹ کے جانے سے بہت دکھ ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہیں اور وہ بیسٹ کو کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور وہ اسے کس بھی کرتی ہے یہاں پر ایگتھا بھی آگئی ہوتی ہے ایگتھا وہی لیڈی ہے جسے گاؤں سے لوگوں نے نکال دیا تھا دراصل جادو گرنی ہوتی ہے اور اگلے پل جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ بیسٹ کو کسی سے پیار ہو گیا تھا اور وہ لڑکی بھی بیسٹ سے پیار کرتی ہے یعنی کہ وہ شراب ختم ہو گیا ہے اور اگلے پل بیسٹ کے چاروں طرف اب روشنی چمک اٹھتی ہے اور بیسٹ جو کی ایک ہیوان تھا اب وہ سندر راج کمار میں بدل جاتا ہے اور یہ دیکھ کر بیل خوش ہو جاتی ہے اور وہ بیسٹ جو کی اب ایک سندر راج کمار ہے وہ بیل کے پاس آتا اسے گلے لگا لیتا اور اسے کس کرتا ہے یعنی کہ اب یہ دونوں ایک ساتھ ہے اور محل میں جتنی بھی شرابی چیزیں تھی جو کبھی انسان ہوا کرتی تھی وہ واپس اپنے اصلی روپ میں آ جاتی ہے محل میں چاروں طرف اب خوشی آئے اور راج کمار جو کبھی بیسٹ ہوا کرتا تھا وہ اور بیل سب کے بیچ میں ڈانس کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی کھرپ موجاتی ہے یہ فلم سند 2017 میں ریلیز بھی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.1 اس فلم کا بجٹ تھا 160 سے 255 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 1.264 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی